بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ رکھ کر یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی غسل کرتا ہے یہ کیسا ہے یہ مسئلہ اصل میں اس لئے اٹھ رہا ہے میرے پاس ایک دو فون آئے تھے تو میں سوچا چلو چھوٹا موٹا مسئلہ ہے ضرورت نہیں ہے بتانے کی لوگوں کو جو فون کرتا ہے بتا دوں لیکن جب یہ مسئلہ مسائل میرے پاس بار بار آنے لگے کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا روزہ رکھ کر ہم غسل کر سکتے ہیں بار بار انہا سکتے ہیں اور خاص طور سے کیا ہم بارہ بجے کے بعد انہا سکتے ہیں کیا ہم اثر کے بعد گسل کر سکتے ہیں آدھے دن کے بعد ہمارے لئے انہانا منع ہے کیا یہ مسئلہ بار بار آنے لگا اب یہ مسئلہ میں کلیر کر دوں آپ کا تاکہ بالکل صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ سمجھ سکیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں جب زیادہ سخت گرمی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سر پہ کپڑے کو بھگا کر رکھ دیا کرتے تھے اسی طرح بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی ایسا ہی آیا ہے اور صحابہ اکرام کے بارے میں بار بار گسل کرنے کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ روزہ رکھ کر اگر کوئی گرمی کسی کو لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے یا اس کو روزہ میں جو ہے تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور اس وجہ سے وہ بار بار گسل کرنے لگتا ہے اس کے روزہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا روزہ بلا کراہت جائز ہے کوئی حرج نہیں آپ روزہ رکھ کر دین میں بیس مرتبہ پچاس مرتبہ بھی گسل کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں آپ بھیگا کپڑا فقہہ نے یہاں تک لکھ دیا اگر کوئی روزہ کی حالت میں روزہ رکھ کر بھیگا کپڑا پہن کے گھومتا ہے تاکہ اس کو پیاس کی جو ہے شدت محسوس نہ ہو اس وجہ سے تب بھی لا بعصہ بھی ہی کوئی قباہت نہیں بھیگے کپڑے پہن کر گھوم سکتا ہے پورے دن اس سے پتا چلا کہ روزہ رکھ کر بار بار گسل کرنا سر پہ کوئی بھیگا کپڑا رکھنا دن میں دس بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد دن میں جو ہے تین بجے کے بعد اثر کے بعد زہر کے بعد ہر وقت گسل کرنا جائز ہے بار بار گسل کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں لہٰذا آپ کا مسئلہ میں نے بلکل کلیر کر دیا ہے مسئلہ سمجھئے آپ کے لئے مسئلے کا سمجھنا بہت ضروری ہے ہوتا یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی بتا دیا آپ سن لیتے ہیں بس سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اب دین کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے علماء جانتے ہیں علماء سے رابطہ کرئے کوئی بھی بتا دیا گھر کی عورتیں سب مسئلہ پھیلاتی رہتی ہیں غلط سلط مسائل ان سے سن کر آپ بھی وہی پھیلانے لگ جاتے ہیں تو ایسا ہی تو ہوگا نا مسئلہ صحیح مسئلہ آپ کو کون بتائے گا جو جاننے والی نہیں ہیں وہ بتائیں گے آپ کو جو جاننے والے ہیں عالم ہیں عالماء ہیں جو علم میں مہارت رکھتے ہیں شریعت میں مہارت رکھتے ہیں وہ آپ کو صحیح جانکاری اور صحیح مسئلہ بتائیں گے اسی لیے مسئلہ مسائل کے جو اسے تعلقات ہیں وہ سب کے سب آپ علماء سے جڑیے گا علماء سے پوچھئے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں